سپورٹ ہوئے مزید ستر ہزار تین سو نواسی ٹیس کیے گئے مصدت قیسز کی شرحہ گیارہ آشاریہ تین ایک پیسے پرین بھل پھر میں ایک ہزار تین سو پچھتر مریضوں کی حالت تشریح تھا پنجاب کے نیدانی علاقے شدید دھونکی لپیٹ میں حد لگاہ کم ہونے پر موٹروے ایم ٹو لہور ٹھوکر نیاز بیک سے خان کا دوگنا تک بند موٹروے ایم ٹری فیس پور سے ننکانہ تک اور ایم ٹیلیون کو محمود پوٹی سے ٹال پلاسہ تک بند کر دیا گیا شدید دھونکی وجہ سے جی ٹی روڈ پر ٹرافک کی رمانی متاثر موٹروے پر پاسی تدابیر کے طور پر بند کیا گیا موٹروے پولس کی ڈرائیورز کو کوگ لائکس کے استعمال کی دایا شہریوں کو غیر زوری سفر سے گریز کا مشکر کرانچی بولٹن مارکٹ کے قریب ٹرالر کی باراتیوں کی وین کو ٹکر خواتین و بچوں سمیت پنزہ افراد زخمی اسپطال منتقل وین باراتیوں کو لیاری سے لے کر ابراہین ہیڈری جا رہی تھی ٹرالر ڈرائیورز موقع سے فرا لاہور کے علاقے مومن پورا میں گھر کے چھت گر گئی دو خواتین سمیت چار افراد جامت ایک بچہ زخمی وزیراعالہ پنجاب کا نوٹس رپورٹ تلو سینٹ کے افسریت کے باوجود اپوزیشن کو شکر حکومت نے پھر میدان مار گیا ایک ووٹ کی برطری سے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل منصور ترمیمی بل کے حق میں تیتالیس اور مخالفت میں بیالیس ووٹ آیا اپوزیشن لیڈر یوسف ازاگلانی سکندر مندرو مشاہد حسین سید سمیت کئی عراقین ایوان سے غیر حاضر رہے سینٹ حکومت کا بڑا فیصلہ بلدیاتی کاؤنسل کا قیام اور بلدیاتی ترمیمی بل دوہزار اکس پر عمل ترامت ماخر کر دیا دو فروری کو کابینہ سے منصوری لی جائے گی جماعت اسلامی کا سینٹ حکومت سے محایدے پر یوم تشکر اور عزم سے راجلہ کہتے ہیں امید ہے سینٹ حکومت محایدے کی پاسداری کرے گی حافظ نئیم و رحمان بھولے کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کارکن کان نہ گھرے پیپلز فارٹی نے جماعت اسلامی کو مامو بنا دیا جلد شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا ایمکیم پاکستان کے راہنما خواجہ اظہار المتن کا کہنا ہے کہ کراچی کے تاجروں اور سنتکاروں نے بلدیاتی ایکس و مانس تنکار کیا ہے آج کلپٹن تین تلوار پر احتجاج کریں گے ایک ہفتے کے دوران سبزی دال چاول سمیت سترہ شاید ضروریہ کی قیمت و محضافہ ہفتہ وار مہنگائے کے آداد و شمار کے مطابق مہنگائے کے مجموعی شرعہ اٹھارہ اشاریہ چھے دو فیصد رہنگ آرمی چیف کا لاہور گیریجن کا دورہ پور ہیٹھ پورٹرز نے فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں تربیہ کی امور پر گریفنگ جرنل کمر جویز باجوا سے مختلف جامعہ کے وارڈ شانسرز اسادسہ اور طلبہ کی بھی ملاقات آرمی چیف نے کہا غلط معلومات کا پھیلاو مواشر کی ہم اہنگی کے لیے خطرہ ہے دشمند قوتوں کے ازائم کو ناکام بنانے کے لیے متحد رہنا ہوگا مریمے سیاہوں کے داخلے پر آئے پابندی ختم آٹھ ہزار گاڑیوں کو مریمے داخلے کے اجازت کا نوٹیفکیشن جاری ڈیپٹی کمیسٹر نے سیٹیو کو گاڑیوں کے داخلے کا پلان بنانے کی ہدایت کرتی نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیسٹر نے بھارتی شہری سکہ خان کو پاکستان کا ویزہ جاری کر دیا سکہ خان انیس سو سنتاریس میں بچھڑے بھائی محمد صدیق سے پاکستان میں ملاقات کریں گے